سٹوڈنٹس آج ہم کرنے لگے ہیں ڈائجسٹرا میتھڈ اس میتھڈ میں ہمارے پاس کیا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلا میتھڈ کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس کیا تھا نیٹ ورک پرابلم تھی یہاں بھائی بھی سیم چیز ہے یہ ایک نیٹ ورک پرابلم ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس نیٹ ورک پرابلم کو کس میتھڈ سے سال کرنا ہے ڈائجسٹرا میتھڈ سے ڈائجسٹرا میتھڈ کیا ہوتا ہے کس طرح سے solve کرتے ہیں یہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے maximal flow method کیا تھا کہ ایک network ہے تو اس میں maximal flow کہاں پر ہو رہا تھا یہ آپ کو بتایا تھا لیکن آج ہم نے digester method solve کرنا ہے کس طرح سے solve کرنا ہے question check کر لیتے ہیں determine the shortest distance between node 1 and every other node in the following network ہم نے کیا کرنا ہے shortest distance find کرنا ہے node 1 سے لے کا جتنے بھی باقی node ہیں اب یہاں پر کتے node ہیں node 1,2,3,4,5 اس کے 5 node ہیں ان چاہے پانچوں node میں ہم نے کیا find کرنا ہے shortest distance find کرنا ہے کہ کہاں پر ہمارے پاس network کا shortest distance آتا ہے اب shortest distance کیسے find کریں گے digester method کا اور یہاں پر میں آپ کو وہ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو پلیس ڈائیجیسٹر method start کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے لیکچے کو complete watch کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو complete watch کیجئے اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو جو method ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے ٹھیک ہے ہر نئی ویڈیو چاہے اس کا notification آسکے like کیجئے and share کیجئے اب میں start لیتی ہوں ڈائیجیسٹر method اس method میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے باری باری flow چیک کرنا ہوتا ہے flow کیسے چیک کریں گے جیسے first note میں چیک کریں تو یہاں پر دو روٹ ہیں second پہ چیک کریں تو یہاں پر ایک ہی روٹ ہے third پہ چیک کریں تو یہاں پر دو روٹ ہیں fifth پہ کوئی بھی روٹ نہیں ہے fourth پہ چیک کریں تو دو روٹ ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہمارے پاس basically ہے کیا میں آپ کو ایک real life کی example یہاں پر دینا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا start لیتی ہوں میں یہاں پر first audition میں میں کہہ لیتی ہوں یہ والا آپ کے پاس number one پہ دو روٹ جا رہے ہیں ان دو روٹ میں آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں آپ نے first note سے start لیا ہے first note میں دو روٹ جا رہے ہیں آپ نے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے minimum distance find کریں d stands for distance minimum میں لکھوں گی ٹھیک ہے اب دو distance ہیں یہاں پہ one سے two پہ ہمارے پاس کیا ہے hundred ہے one سے three پہ کیا ہے thirty ہے کیونکہ یہاں پہ one سے دو روٹ جا رہے تھے تو ایک میں کیا تھا hundred تھا ایک میں کیا تھا thirty ہے تو اب minimum distance کونسا ہے thirty ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھتی ہے next آپ second پہ آ جاتی ہیں second میں ایک روٹ ہے تو یہاں پہ ہم نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے reason کیا ہے آپ کو ایک example دیتے ہوں یہاں پہ کہ اگر آپ نے گھر جانا ہو ٹھیک ہے تو گھر جانے کے دو رستے ہوں ایک ہے لمبا رستہ ایک ہے چھوٹا رستہ تو آپ کونسا رستہ چوز کریں گے لمبے والا بھی کر سکتے ہیں چھوٹے والا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے چھوٹے رستے نکالنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گھر جانے کا رستہ ایک ہی ہو تو آپ ایک ہی رستے سے جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ پہ چوائس ہی نہیں ہے سیم چیز ہے جیسے نوٹ ٹو سے ایک ہی روٹ جا رہا ہے ایک ہی رستہ ہے تو یہاں پہ منیموم و میکسیمولا سین ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم منیموم نکال ہی نہیں سکتے لیکن اگر ایک سے زیادہ روٹ ہوں ضروری نہیں ہے کہ دو ہوں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم نے انہی روٹ کو چیک کرنا ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ ہے ٹھیک ہے means کہ ایک نوٹ سے دو جیسے یہاں پہ دو روٹ جا رہے ہیں ہم نے اس کو چیک کیا یا تین بھی جا سکتے چار بھی جا سکتے ہیں جتنے مزید روٹ جائیں ہم نے یہاں پہ منیمم چیک کرنا ہے کہ منیمم رستہ کونز آئے کہ آپ نے ایک جگہ پہ جانا ہے اس جگہ پہ جانے کہ ڈیفرنٹ روٹ ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ رستے ہیں میں ایک ٹارگٹ سیٹ کرتی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں جانا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ جہاں پہ میں جانا ہوگا جلدی پہنچ جاؤں گی وہ والا رستہ میں چوز کروں گی ٹھیک ہے آپ بات سمجھ آگی کہ زیادہ لیکن اگر ایک ہی ہو تو ایک اسی سے جانا پڑے گا اسی بات ہے یہ بات ہے یہاں پہ اب نیکس نوٹ ٹو پہ آجاتے ہیں میز کی سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے سیکنڈ ایڈیشن پہ جاتے ہیں ٹھری نوٹ ٹھری ہے یہاں پہ یہ والا رستہ ہے یہ والا رستہ ہے تو دو رستے ہیں اب ان دونوں میں سے ہم نے کیا کرنا ہے منیم چیک کرنا ہے ٹھیک ہے سیم چیز ہے آپ یہاں پہ ہم منیم چیک کریں تو کیا کریں گے دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے یہاں پر کیا ہے سکسٹی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں سے چیک کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پر کیا آجاتا ہے یہ پھوٹی کیسے آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر کہ یہاں سے میں نوڈ 3 کو لیا نوڈ 3 پہ دیکھیں یہاں یہاں سے یہ جا رہا ہے یہاں پر آتے کیا ہو گیا 90 ہو گیا یہاں سے میں کیا یہاں پر آیا تو 90 ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ورہ کیسے ہے 1 سے چیک کرتے ہیں 1 سے کیا اور یہاں اوپر چلا گیا یہاں پر کیا ڈسٹنس 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 آئے گا 40 ہے 90 اب ان دونوں پر سے منیمم کون سا ہے 40 والا یہ میں لکھت ہیا نیکس آ جاتے ہے 3rd آیڈیشن پہ آیڈیشن آپ کے پاس 3rd والی یہاں پر یہاں پہ آ جاتے ٹھیک ہے ان دونوں پہ یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے 90 دیکھیں یہ ادھر آ رہی ہے 5 انٹر ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہے 90 تو میں ڈسٹنس 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 میں 4 سے 2 کی طرف جا رہا ہے تو کیا ہے 40 پلس 55 سوری 40 پلس 15 تو 55 سو میں یہاں پہ کیا لکھوں گی 55 یہاں سے منیمم کون سا ہے 55 پہ پہ ہم نے کہنا کیا تھا دیکھیں تو بڑا سو میں بتاتی ہوں کہ یہاں پہ تو ایک روٹ بن رہے ٹھیک ہے یہ پہ سمپل تھا 100 تھا اور 30 تھا جب ہم پہ چیک کیا یہ 1 سے شروع ہوں گا کیونکہ ہم نوڈ 1 سے ہی سٹارٹ لینا ہے تو یہاں سے 1 سے آگے پروسیڈ کر رہے ہیں تو یہ 5 تک جائے گا تو یہ ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے 60 and 30 جیسے کہ آپ کوئی بھی رستہ ہے تو اس کا جو آپ میر کرتی ہو کہ یہ کتنے کلومیٹر ہے تو آپ پچھلے والے کو ایڈ کرتی ہو ٹھیک ہے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ پچھلے وارے ڈسٹنس کس جگہ سے لے کس جگہ تا کتنا ڈسٹنس بنتا ہے وہ چیز آپ نے یہاں پہ چک کی کہ 1 سے لے 5 تک ٹوٹل آپ نے کتنا ہمارے پاس آگیا 90 آگیا اب یہاں پر دیکھیں یہ 1 سے 3 3 سے 4 یہ روٹ بنتا تھا تو اس کو ایڈ کیا تو 40 آگیا لیکن 4 میں 4 کا 1 کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا اس لئے ہم نے کیا کیا ہے جو 4 پہ آگیا کیونکہ لنک کیسے نہیں ہے کیسے ہے کہ 1 سے 1 سے 3 3 سے 4 4 سے 2 اس طرح سے روٹ بن ہے بسیقلی یہ میں 40 کیا ہو تھا ریڈی اس لئے میں نے ڈیریک بتا دیا 40 پلس 15 تو 55 لیکن یہاں پر ہوا کیا تھا 1 سے کیا ہے 1 سے یہاں پہ کیا ہے 30 پھر 4 پہ گیا ہے تو 10 پھر 10 پلس 30 پلس 10 40 ہو گیا 40 میں 15 ایڈ کرو تو 55 تو یہاں پر آکے ہمارے پاس بن گیا تھا 55 ٹھیک ہے اب چیک کریں یہ والا یہاں سے گیا 30 یہاں سے گیا 10 تو 40 ہو گیا یہاں سے گیا تو 50 تو یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا تھا 90 تو 90 ہم نے لکھ دیا تھا ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی ڈائیجیسٹرا سیلیٹی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی کوشن ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ڈائیجیسٹرا میتھڈ سمجھ آگیا ہوگا کہ ڈائیجیسٹرا میتھڈ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے سال کرنا ہے ٹھیک ہے ڈائیجیسٹرا ٹھیک ہے میں نے ڈائیلی لائف کی اگزیمپل بھی دی کہ کس طرح سے آپ فائنڈ کر سکتے ہو اوکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ